اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دو ریسز کے ڈیزائن بتاؤں گی پہلا ڈریس جو میں نے لیا ہے وہ سایا برینڈ کا اور اس کے یہ ٹوپی سوٹ تھا اور اس کے ساتھ میں نے پل کپڑا لے کر ٹاؤزر کا اسی کے ساتھ ہی ڈیزائننگ کیا میں نے اس کے اوپر ایکسٹرا کوئی خرچہ نہیں کیا تو اب میں آپ کو اس کے سارے ڈیزائننگ کرید سے شوک کر رہی نیک اس کی میں نے بلکل سمپل رکھی ہے کیونکہ اس کا ڈیزائن پہلے سے اسی طرح بنا ہوا تھا اس کے اوپر کوئی اور ڈیزائننگ نہیں ہو سکتی تھی اب میں آپ کو اس کی سلیوز کی ڈیزائننگ شوک کر رہی ہوں کی سلیوز میں میں نے ٹاؤزر کا کپڑے کے میں نے یہ سکیئر بنا کر اس کے ساتھ اٹیج کیا ہے یہ آج کل فیشن میں بہت زیادہ ان میں یہ دیکھ لیا ہے پھر اسی طرح میں نے اس کے دامن پر بھی سیم ڈیزائننگ کی ہے اور نیچے ان کو پٹی کے ساتھ اٹیج کر دیا یہ اس کے ارکاٹ کر میں نے ان کو اس طرح پٹی کے ساتھ اٹیج کر دیا تاکہ ان کا لکھ نیٹ ہو اب اب اس کا اورہ لکھ دیکھ لیں اب اس کی میں آپ کو ٹاؤزر شوک کر رہی ہوں اس کی ٹاؤزر کا کپڑا میں نے سمپل لیا ہے یہ ٹوپی سوٹ تھا اور اسی کے کپڑے کے ساتھ میں نے سارے ڈریس پر اور دوپٹے پر ڈیزائننگ کی ہے اب میں آپ کو قریب سے اس کی ڈیزائننگ شو کر رہی ہوں یہ میں نے سمپل ٹاؤزر بنائی ہے نہ میں نے اس کے پانچے زیادہ فٹنگ میں رکھیں نہ کھلے رکھیں یہ سمپل سات اٹھ رکھیں ساڑھ سات اٹھ یہ پٹی اسی ڈریس کے ساتھ ملی تھی آپ کو پتا ہوگا کہ سایا والی ڈریس کے ساتھ اس طرح کی پٹیاں ایکسٹرہ مل جاتے ہیں اور وہی واکسز میں نے سیم بنا کر اس کے پانچوں کی نیچے لگا دی ہیں اب آپ اس کا دوپٹہ دیکھ لیں دوپٹہ بھی میں نے اسی طرح بنا ہے اس کے پلو جو ہوتے ہیں ان کی دونوں طرف میں نے یہی باکسز بنا کر ان کو لگا دیا ہے اور سیم کپڑے کی پٹی کے ساتھ تاکہ نیٹنیس لگے اس میں اس کو ڈریس دیکھنے میں بہت زیادہ سمپل لگ رہی ہے پر یہ پہننے کے بعد بہت زیادہ پیاری لگتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کا پہنے ہوئے ورہا لکٹ شو کر رہی ہوں تاکہ آپ کو ڈیزائنی کا اچھے سے انتاظر ہو جائے اب میں آپ کو اس ٹریس کی انزائنی کرنا بتاؤں گی یہ کپڑا میں نے لوپل مارکیٹ سے سکھ پڑی ہے اس کی خطہ سا شیفون ٹیپ کا کپڑا ہے اور اس کی ڈیزائننگ میں نے سپل سکن کی لیس اور وائپنگ ساتھ کی ہے اور اس کے ساتھ پلاوزر سمپل وائٹ کلٹ میں میں نے لی ہے کیونکہ اس کی بیس وائٹ تھی اور جو پلاوزر کے کلر تھے ان کے کلر سے بیچے میں نے اس کی لیس لگائی اب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل شو کر رہی اور پھر آپ کو سمجھا جائے گا اس کی نیک میں نے سمپل راؤنڈ رکھی ہے یہ بارٹ نیک نہیں ہے یہ بلکل سمپل راؤنڈ ہے اس اسٹائل میں رکھی ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے بھی اسٹائل میں اب اس کی مین ڈیزائننگ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے میں نے آرم ہول سے لیس سٹارٹ کیا اور یہ سیدھی نیچے سے دامن تک جا کر یہاں پر ختم ہو رہی ہے اور دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ سیدھی یہاں تک جا رہی ہے دامن تک اور اب میں آپ کو اس کے دامن شو کر رہی ہوں دامن کے ساتھ بھی میں نے سمپل وحی لیس تھوڑا سا سکیر دے کر اور یہ نیچے اس طرح آخر تکی لیس سے مار رہی ہے اور اس کے میں نے تھوڑا چینج لک دینے کے لیے میں نے اس کے نیچے گولڈن کلر کی پائپن لگائی ہے یہ آپ دیکھ لیں اب میں آپ کو تھوڑا دور سے شو کر رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں نے اس کے ساتھ لیس کیس طرح لگائی ہے اب آپ اس کے دپٹے کی ڈیزائننگ دیکھ لیں اس کے پورے دپٹے پر میں نے چاروں طرف گولڈن کلر کی پائپنگ کر دی ہے چاروں طرف یہ چاروں طرف میں نے اس کی گولڈن کلر کی پائپنگ کر دی ہے اور اس کے پرلو پر میں نے آٹھ سے نو انچ کا فاصلہ چھوڑ کر یہ والی لیس اٹیچ کی ہے تاکہ یہ ریس کے ساتھ ریزنیبل کریں چینج نہ لگیں اور یہ ریس پہنے ہوئے بہت زیادہ پیاری لگتی ہے میں آپ دیکھیں اور میں آپ کو اس کا پہنے ہوئے اور آپ دکھاتے ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کی ریزائنگ کس طرح کی اور زیادہ واضح بھی ہو جائے گا اگر آپ کو ڈریس کے ڈیزائنگ میں کوئی کنفیجن ہو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیوز کو لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی